قَدْ كَفَانِ عِلْمُ رَبِّ مِن سُؤَالِ وَاخْتِيَارِ تو اس کو بہت گلستہ آیا وہ مردہ کو اس کے ہاتھ میں تھی دم سے پکڑ کے ہمارے نبی کے سامنے پھینک دیا اور ہمارے نبی سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ گو تمہاری نبی ہونے کی گوائی نہیں دیتی میں تمہاری بد قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اگر یہ گو کہہ دے تو مان جاؤں گا اگر یہ مردہ جانور کہہ دے تو میں مان جاؤں گا اور وہ اتمنان سے کھڑا ہو اس کو یقین تھا کہ جانور تو پہلے بات تو جانور بولتا ہی نہیں اور یہ کہاں سے یہ تو مرے ہوئے یہ کیسے بولے گی تو ہمارے نبی گوہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہمارے نبی نے اس سے متوجہ کر فرمائے یا وَبْ تو آپ کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ پاک نے اس کو زندہ کیا اس نے آنکھیں کھول لیں اور اپنے چہرہ ہمارے نبی کی طرف اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ اللہ کے نبی میں حاضر اے قیامت کے دن کو خوبصورت کرنے والے ارشاد فرمائے کیا حکم ہے میرے نصیب کے آپ نے مجھے بلل تو اللہ پاک نے اس کو زندہ کیا اب وہ بدو حیران ہو گیا ہمارے نبی اس سے پوچھ رہے ہیں من تعود تو کس کی عبارت کرتی ہے تو گوہ کہہ رہے ہیں عربی زبان کے اندر میں من فی السمای عرش ہو وفی الارد سلطان ہو وفی البحر سویل ہو وفی الجنت رحمت ہو وفی النار عقاب ہو میں اس کی عبارت کرتے ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے جس کی حکومت زمین پر ہے اور جس کی راستے سمندر میں ہیں اور جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جہنم میں ہمارے نبی اس سے پوچھ رہے ہیں کہ من انا میں کون ہوں ہمارے نبی نے پوچھا من انا میں کون ہوں تو گو کہیں لگی انتا رسول رب العالمین اب رب العالمین کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور اب خاتم النبیین ہے قد افلح من صدقت وقد خواب من قذبت جس نے آپ کی تصدیق کی کامیاب ہوا جس نے آپ کا انکار کیا حلاق و برباد ہوا تو ہمارے نبی کے معجزات میں کہ مردہ کو ہمارے نبی کی شہادت کھڑے ہو کر دے رہی کہ یہ اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک بڑا معجزہ اے نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر موسیقی موسیقی موسیقی